ایدھا میں اس دیپوٹسا میں غافی کچھ خاص ہونے والا ہے ایدھا میں رام لالا کی پران پرتشتہ ہونے کے بعد یہ پہلا دیپوٹسا ہوگا اور اس دیپوٹسا کو عدبت اور اب اس مرڈیاں بنانے کے لیے وشیش تیاریاں کی جاری ہیں دیکھیں پانسو ورسوں کا لمبا انتجار اس کے بعد ری رام مندر ایدھا میں رام لالا کی مورتی اسحاپنا کا کارکم اور اس کے بعد دیپوٹسا کا کارکم کہیں نہ کہیں لوگوں کے مند میں ایک بات ہے کہ اس بار ایدھا کا دیپوٹسا کیسا ہوگا تو جہاں دیپوٹسا کو بھاوے بنانے کے لیے سرکار خوب جم پر تیاریاں کر رہی ہیں وہی مندر پرانگڑ میں بھاوے دیپوٹسا کے لیے مندر پرشاہشن نے بھی کہیں نہ کہیں کمر کس لی ہے لیکن ایک در ہے کہ دیپک جلیں گے تو کالی ہوگی تو اس سے بچنے کے لیے مندر پرشاہشن نے ایک یکت یکت تقنیق نکالی اور وسیج پرکار کے دیپکوں کو جلائے جائے گا رام مندر میں پران پردیشتہ کے لیے پہلے دیپوٹسا کو بھاویت طریقے سے منانے کی تیاری چل رہی ہے سمپونڈ مندر پریسر کو کئی خندوں اور اپخندوں میں ویبھاچت کر الگ الگ ذمہتاری سوپی گئی ہے مندر کے ہر کونے اور خودرے کو بیوستیتھن سے روشن کرنے اور سبھی پرویشتواروں کو تورن سے علمکرت کرنے کا تائیت ہو بیہار کیڈر سے سویچک سیوانی برت آئی جی آشو شکلا کو دیا گیا ہے اس بار دیپکوں پر وشیشتہار رکھا گیا ہے کہیں تال دھمپانا لگے اسی کارن مندر بھون سے باہر پریسر میں موم کی تیپک پرجولیت کیے جائیں گے بھون اور ٹکاو سجاوت کے کارن ہی شدھالو 29 اکٹوبر سے ایک نومبر تک شریدرام مندر کی سجاوت کو نیہار سکیں گے شدھالو رات بارہ بجے تک گیٹ سنکھیا چار بی تک پہنچ کر مندر کی بھون سجاوت نیہار سکتے ہیں رام للا کے مندر پرانگل کے دیپوچوں کو بھاوے بنانے کے لیے یہاں پر جنمیداری بھی دی گئی ہے اور ایک سیوانی برت آئی جی کو بھی جنمیداری سوپ گئی ہے اس کے ساتھ ہی جو بھی درشت جو بھی بھرک ہوں گے ان کو بھی گیٹ نمبر چار کے مادیم سے رام للا مندر کے اندر ہوئے اس بھاوے دیپوچوں کو دیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا لکھنو خیانہ دی بھی کے لیے سہی ہوگی سیوانسو پٹوہ کے ساتھ میں نے تیز مستر